اسلام علیکم فرائنڈ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ہری ایسے ہوں گے تو آج ہم نے بنایا چنہ مرک تو دیکھنے سے پہلے ہماری ریسپی کو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمیٹر بکس میں بتائیں یہ والی ہماری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اوکے چلیں تو اپنی ریسپی کے طرح چلتے ہیں جی فرائنڈ چنہ مرک کے لیے جو ہم نے چیزیں لیے ہیں پہلے وہ لسنہ درک ہے ہری مرچ ہے ٹوماٹر پیاز ٹوماٹر پیاز دو دو میڈیم سیز کے ہیں لسنہ درک پانچے پیسے میں باقی ہری مرچ ہے تین ہے تو شب دیکھتے ہیں ہم کن کی چیزوں سے مرک چنہ بناتے ہیں اب ہمیں اس سے ٹوماٹر پیاز سب کو یہ ایک ساتھ گرینڈ کر لیں گے اور یہ جگہ ڈال لیں گے اس طرح ہمیں یہ سب ڈال لیا اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی آٹ کریں گے تاکہ اس سے گرینڈر ہو جائے اس طرح ہمیں اس کو ایک ہم برطن لے لیتے ہیں اس میں برطن میں ڈال لیا اس کے اندر ہم باقی مسائلے ڈالیں گے جی فرینڈ ہم نے چھوڑا کو آن کر لی ہے اب ہم یہ گرم مسائلے ہیں تیز پتہ ہے بڑی علاچی ہے چھوٹی علاچی ہے کاری میرچ چاہے لاؤں گے اور داکچی نہیں ہلدی لال میرچ اور نمک یہ ہم اس کے اندر اب ڈال لیں گے اور اس کے لئے یہ بھی مسائلے ڈال لیں گے اس کے لئے ہم اویل ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے جب تک یہ مسائلہ اپنا اویل نہ چھوڑ جائے تو آدھا گھنٹا کو 35 مٹ آگے جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے چنیں رات کو بھگوئے تھے یہ چنیں ہمارے اوبر رہے ہیں یہ دریبن ہو چکے ہیں اب ہمیں کچولا بھی بند کر دیں گے تاکہ یہ جب تک یہ مسائلہ بوجھے اور چکن کو ہم ریڈی کرتے ہیں تھی دیر میں اب ہم نے چکن کو بتیار کر دیا ہے اب ہم مسائلہ بوجھنے کا انتظار کریں گے یہ ہمارا آدھا کیجی چکن ہے چھوٹے بچے ہیں چھوٹا سائن کا بچہ ان کا یہ چکن ہے اب ہم مسائلہ بوجھ گیا ہے اب اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے چکن کو ضرب ہونے کے ہم چکن کو ضرب ہونے کے ہم چکن اب ہم چک کرتے ہیں چکن پھوڑا ہم پانے اٹ کریں گے اس کے اندر ہم چکنے بھی ڈال دیں گے اس کے اندر ہم چکنے بھی ڈال دیں گے ہمیں چندہ بھی ڈال دیں گے گرم سالہ سکہ دنیا زیرا پوڈر بھی ہے ہمیں ڈال دیں گے ہمارا تیار ہو گیا اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ریت پیسانت آئیے تو ہمیں کمیٹ بکس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے یہ والی ہماری ریشتی آپ لوگوں کو کیسی لگ گیا اور آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اللہ حافظ ہماری نیسٹ ویڈیو کا انتظار کریں جی برین اس طرح ہماری چنہ مرگ تیار ہو گیا تو ہماری نیسٹ ویڈیو کا انتظار کرنا اوکے گوڈ بائی اللہ حافظ